اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایز ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں محبت پانے کا وظیفہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہو اور وہ انسان آپ سے ناراض ہے چاہیں وہ شخص کوئی بھی ہے آپ کی بہن ہے یا بھائی ہے شوہر ہے یا بی بی ہے امی ہے یا ابو ہے ساس ہیں سسر ہیں چاچا ہیں چاچی ہیں یا پھر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے یعنی کہ وہ کوئی بھی شخص ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تبارک بتالہ یہ وظیفہ کرتے ہی اس شخص کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی سب سے پہلی بات تو آپ کو پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور دوسری بات اس وظیفے کو آپ نیک اور جائز مقصد کے لئے کریں اگر آپ اس کو غلط مقصد کے لئے کریں گے تو ہم آپ کو کھل کے بتا دیتے ہیں آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی تو آپ لوگوں سے گزارش نیک اور جائز رشتے کے لئے اس وظیفے کو کریں چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ کو یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے دھیان سے سن لیجئے آپ کو عشاء کی نماز مقمل طریقے سے ادا کرنی ہے اس کے بعد میں اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے گیارہ بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو گیارہ بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو ساٹھ مرتبہ سور قوسر پڑھنا ہے سور قوسر یعنی کہ انہ آتینا کل قوسر فصل لیلی ربی کا ونحر انہ شانیہ کا ہول افتر یہ آپ کو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ اس شخص کی تصبیر پر دم کیجئے یعنی کہ اس شخص کی تصبیر پر آپ پھوک دیجئے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اب یہاں پہ بعض لوگ سوال کریں گے کہ تصبیر کا پرنٹ آؤٹ نکلوائے یا پھر فون سے ہی کام چل جائے گا تو جس طریقے کی بھی آپ کے پاس تصبیر ہے چاہاں آپ کے فون میں ہے چاہاں اس کا پرنٹ آؤٹ ہے کسی بھی طریقے کی آپ تصبیر رکھ لیجئے اور اس کے اوپر دم کر دیجئے اب سبھی لوگ پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ کتنے دن کریں تو ہم آپ کو بتانا جاتے ہیں اس وظیفہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کو یہ تب تک کرنا ہے جب تک اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے اور آپ کو عشاء کی نماز کے بعد لگاتار کرنا ہے جو ہماری پہنے ہیں وہ پیریٹس کے وقت میں اس وظیفہ کو نہ کریں یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کیجئے انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں نہ جانے ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جن کے گھروں جڑ رہے ہیں گھروں میں شادیوں کے بعد میں لڑائی ہیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے اللہ تبارک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو دل سے لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ